وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباؤ و اجداد کو کیا وہ اپنے آباؤ و اجداد ہی کے پیروی کرتے رہیں گے خواہ ان کے آباؤ و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے میں نے ارز کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رقوع کی پہلی آیت شروع ہوئی وَبِتُم مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی تم غلطی کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُكَ مَثَلِ الَّذِينَ يَنِقُبِ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَا وَنِدَا یہاں درہ کمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بداہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کسی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں دعا اور ندا تو ہے لیکن وہ بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اندے بھی ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں موسیقی